یہ رہی آپ کے سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف ایک سکول کے مناظر ہیں پاکستان بھر میں خاص طور پر پنجاب کے سکول ہیں پرائمری سکول جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان میں بھی فیلحال ٹیچرز جو ہیں وہ ہر تال بھی کی ہوئی ہے بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پر پڑھائی نہیں ہو رہی اور مطالبات کچھ ان کے ہیں کیونکہ ان کو پرائیویٹ کرنے کا ایک منصوبہ لانچ کیا گیا ہے اس میں ان کی جو پینشن ہے اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا ہے اور جو ان کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملتے ہیں اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کے پیش نظر ساتزہ باہر نکلے اور احتجاج کیا گیا لاہور میں بھی احتجاج ہوا جب لاہور میں احتجاج ہوا تو کچھ ٹیچرز کو گرفتار کیا گیا میرے پاس کچھ خبریں آئیں کہ ہمارے محلے کے ایک ٹیچر ہیں وہ روپوش ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کیسے آؤں گھر پہ تو پولیس چھاپے مار رہی ہے کیونکہ میں نے ایک احتجاج میں شرکت کر لی اور مانگا تو اپنا حق تھا لیکن اب وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو جس گلی میں جس محلے میں میں آنکھیں اٹھا کے چلتا آیا ہوں سینہ تان کر چلتا آیا ہوں کہ میں مومر ہوں میں اس قوم کے جو آنے والے لوگ ہیں اگلی نسلے ہیں میں ان کو تیار کرنے والا مومر ہوں میں مستری ہوں میں قوم کو بنانے والا ہوں تو میری ایک عزت ہے تو مجھے جب وہ کالر سے پکڑ کر کھینچیں گے جب کھٹکڑی لگا کر یہاں سے گزریں گے تو میری عزت کیا رہے گی تو وہ روپ و شوک اپنے گھر پہ نہیں آتے وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں میں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے تو اتھیار ڈال دیئے چھوڑ دیا مطالبہ ہم فلسطین کے پیچھے نہیں جا رہے ہم عمران خان کے پیچھے نہیں جا رہے ہم نے پی ٹی اے کو بھی نظر بند کر دیا ہوا ہے پاکستان میں چھوڑا واہر جو ہماری ایک عزت تھی چھوڑ دیا ہم نے ہم نے اپنے گرین پاسپورٹ سے شکوے کرنے چھوڑ دیئے کہ اس کی عزت کیوں نہیں ہے اگر اس کے باوجود بھوک اس کے باوجود ننگ اس کے باوجود ان لوگوں سے وہ ہم سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں جو ان کو ملتا رہا تھا سکولوں کی بات کی جائے گورمنٹ سکولوں کو ٹھیک پڑھائی مانا میں نے کہ وہ میار ہم دے ہی نہیں سکے وہ بنانا کس نے تھا انہی حکومتوں نے بنانا تھا وہ نہیں بنایا گیا اب جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے تو مجھے جو لگ رہا ہے میرا شک ہے وہ ان کی آنے سے پہلے پہلے یہ حالات اس طرح سے کیے گئے کہ میاں صاحب آئیں اور آ کر وہ اساتذہ کو بولیں کہ جناب کوئی ٹینشن نہیں میں آگے ہوں میں آپ کو ریسٹور کرتا ہوں میں رین سٹیٹ کر دوں گا یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی آپ نے اسی ریفلیکشن میں مارا ساتھ دینا ہے تو یہ جتنے بھی پولنگ سٹیشن بنتے ہیں ان میں ڈیوٹیز کیسے ہی ہوتی ہیں گورمنٹ ٹیچرز ہی ہوتی ہیں تو یہ گورمنٹ ٹیچرز اپنی جاوبز بچانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنا ہی لگ جائیں گے یہ میری ایسیسمنٹ ہے پرسنل اسیسمنٹ آئی کود بی رونگ بڑ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کیونکہ ہم اسی ملک میں بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا سیاست کو ہم نے جس انداز سے آپ دیکھنا شروع کیا ہے آج سے پہلے تک ابھی تھی نہیں ایسی گندی سیاست تو میرا یہ ڈیوٹ ہے ایک دوسرا میں یہ کہوں گا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب با رہے ہیں اب تو کنفرم ہوگی چیزیں وہ آ رہے ہیں آج لاہور پولیس نے ساتھ مل کر نون لیگ کو دکھایا منارے پاکستان بلکہ میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ منارے پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے پی ٹی اے کو چھوڑ کے وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے اس نے کہا ہے کہ جناب میں اب نون لیگ کے ساتھ ہوں تو معاملات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لانے کی طرف چلے گئے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا معاملہ ٹیکنیکل ہے معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے پاکستان میں ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے اور دوسری پارٹیز کے جو اس لالچ میں چلے جاتے ہیں کہ چھوڑ جا کے شگل دیکھتے ہیں چھوڑ جا کے روٹی کھاتے ہیں آپ کے جانے سے میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا آپ کے جانے سے ہوگا کیا ڈرون کیمرہ اڑے گا اور وہ دکھائے گا جی میاں صاحب کا استقبال تو کتنے ہی لوگ آگے ملٹیپلائی بھائی وہ ٹین تھہودن ہو جائے گا تو آپ کی اس دن کی جو اپنا حاضر دماغی ہے وہ بڑی ضروری ہے آپ نے اگر آپ کو مثال کے طور پر پی ٹی ای اگر میدان میں نہیں آ رہی یا اس کو اجازت نہیں مل رہی کہ لاہور میں ڈی سی صاحب میں بول دیا کہ ان کو اجازت دینے کے لیے ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے لیکن نون لیگ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے تو ان کو اجازت دی جارہی ہے آپ کو نہیں دی جارہی تو کم از کم آپ جب اکیس دسمبر کو اکیس اکتوبر کو جب جلسہ ہو اور میان صاحب ملانے پاکستان آئے تو صرف ان لوگوں کو جانے تھے جن کے لیڈر ہیں وہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہ بھائی ہمارا چونکہ یہ لیڈر ہی نہیں ہے تو ہم نے کہہ لینے جانا ہے سیمیلر ٹو دائٹ کل سولہ اکتوبر کو مرین صاحبہ کا خطاب ہے وہ جی سی او لاہور میں گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹی لاہور میں ان کا خطاب ہے ان کی سپیچ ہے وہ موٹیویٹ کریں گی سٹوڈنٹس کو تو آج میں دیکھ رہا تھا میڈیا سے کچھ نوجوان گئے کچھ لڑکی تھی انہیں جا کے کوئیشن کیے طالب علمو سے انہوں نے کہا کہ طلبہ سے کہ آپ بتائیں کہ مرین صاحبہ آ رہی ہے تو کیا وہ آپ کو ایک رول موڈل لگتی ہیں نائنٹی پرسن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ان میں کوئی رول موڈر والی بات نظر آتی نہیں ہے ہمیں تو کوئی لیڈر والی بات نظر آتی نہیں ہے اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے ہمیں کیا بتائیں گی کیا سکھائیں گی ان میں تو ایسی کچھ جیز ہمیں نظر نہیں آتی جنہوں نے سرگل کی ہو جنہوں نے اپنی زندگی مچھیل کیا ہو اپنی کوئی محنت کے سر پہ تو وہ ہمیں آ کر بتائیں تو ہم تو مطلب حران ہیں اور یہی ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے سپیچ سننے تو جیسے سے وہ لوگ بچے جو ہیں وہ مریم صاحبہ کو سننہ نہیں چاہتے ایسی طرح سے عوام جو ہے وہ نواز شریف کے پوسٹر تک لگے ہوئے وہ برداشت نہیں کر رہی وہ اتار رہے ہیں بچوں کو گرفتار کیا گیا سکول کے بچے تھے انہوں نے پوسٹر اتار رہے تھو ان بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گرفتار 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 مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اس ملک میں جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے گرفتار کر کے حکومت بھی اسی قوم پہ کرنی ہے ہم نے جن کو ہم گرفتار کر رہے ہیں تو کیسے ہوگی کون کرے گا ان کے ساتھ کون ان کو سنے گا تو جو بھی خیر یہ گورنمنٹس بناتے ہیں جو ان کو یہ سسٹم چلاتے ہیں میں بس دیکھ رہا ہوں ہم اللہ کے رنگ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا سارے ہتھیار چھوڑ دیا ہم نے کچھ نہیں بولا یعنی فلسطین کا معاملہ ہوا ہم بولنے والے تھے نا ہم تو وہ اچھا ہم دنیا کا باہد ملک تھے پاکستان دنیا کا باہد ملک تھا جو سب سے پہلے کال کرتا تھا کہ چلو جا کے جنگ بندی کراؤ وہ شاہد شاہد محمود قریشی کو بھیجا عمران خان نے اور وہ ویدن 24 آورز وہ کتنا بڑا وہ معاملہ خراب ہو گیا ہوا تھا وہ بند کر دیا اس نے وہ گیا جا کے اس نے کہا بیٹھو ادھر بیٹھ کے بات کرو ایران کا صدر ساتھ گیا وہ سفیر اس کا اور پاکستان کا سفیر گیا وزیر خارجہ جو ہے وہ جا کے جناب انہوں نے وہ بند کرا کے آئی اس بار سارے بول رہے ہیں جو دوسرے ہیں وہ ملک وہ بول رہے ہیں جو غیر مسلم ملک ہے وہاں پر احتجاج کی اجازت بھی ہے ریلیاں نکل رہی ہیں وہاں پر لیکن پاکستان میں ریلی کی اجازت نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ پی ٹی اے کو نہیں ہے تو اسی لئے برائے نام ہے جب آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فلسطین کے نام کے اوپر بھی باہر نکل آئیں تو پھر کون نکلے گا تو پھر وہ مولانہ نکلے ہوئے ہیں وہ کوئی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو لوگ نکل آتے ہیں اور وہ اپنا نام ہو رہا ہے فلسطینی بارکیف جو وہاں کے جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی پکا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو لے کیا ہو یار جو بیت المقزد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ عمران خان کو رہا کر دے یہ خبر میں نے ابھی وائرل دیکھی وہاں پر جہاں پر جنرلسٹ ہی جکر کر رہے تھے جنرلسٹ بھی وہاں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاش عمران خان باہر ہوتا تو وہ ہمارے لئے بولتا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم بنایا گیا اس میں یہ کیا گیا کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے نا عمران خان وہ پروڈکٹ بیسیکلی پاکستان کے لئے چھوڑ دیں یہ پوری دنیا کے لئے وہ دنیا جو اسلام مخالف دنیا ان کے لئے خطرناک ہے تو اس کو بند کروایا گیا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کو چھوڑنا یہ بھی یاد رکھی گا اس کو خان کو چھوڑنا ہمارے سسٹم کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہی سے جہاں سے شروع ہوتی ہے بات کیونکہ اس کو آپ بروڈر اینگل پر آ کر دیکھیں اس کو صرف پاکستان کے اندر رہ کر نہیں دیکھیں آپ کو سمجھ آجائے گی بات کہ نواز شریف کا کردار کیا ہے فلاں کا کردار کیا ہے یہ سارے کردار آپ کو سمجھ آجائے گی صرف اپنے اینگل کو بڑھا کریں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کون ان کو لا رہا ہے عبران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے فلسطین کے ساتھ آگے مزید آگئے یہ کیا کرنے والے ہیں اس میں دوسرے ممالک کیا کردار ہوگا اور ہم خاموش کیوں ہیں آپ کو سارا کوئی سمجھ آجائے گا پرم بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات